مسافر کے مطالق کیا بات ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لئے بہت ساری سہولتیں رکھی ہے اور سہولتوں میں سے ایک سہولت ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ دو آیت نمبر ایک سو پچاسی اللہ رب العالمین نے بتایا وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا عَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ اگر کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ اس مدت کو رمضان کے جو روزوں کی مدت ہے مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ دوسرے دنوں میں سے پورا کریں گے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسافر ہے اس کے لئے ایک گنجائش دی گئی ہے مسافروں کے مطالق یہ بات ہے کہ اگر کوئی مسافر سفر کے اندر دیکھتا ہے کہ بہت آسانی ہے بھائی کوئی مشکلی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کے اندر سب لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم بھی روزہ رکھ لیں اور وہ روزے ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ آسانی ہوتی ہے بعد میں جا کر روزہ رکھنا ہوتا ہے کوئی اور روزہ رکھا ہوا نہیں ہے اور ہم اس وقت پر روزہ رکھتے ہیں تو وہ اس چیز میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو اگر کوئی مسافر ہے دیکھ رہا ہے کہ بھائی میں فلائٹ سے سفر کر رہا ہوں بہت آسانی ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لیں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں سعی بخاری کی حدیث ہے صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سفر پہ تھے بعض لوگوں نے روزہ رکھا تھا بعض لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اور نہ روزہ رکھنے والے نہیں رکھنے والوں کو ملامت کر رہے تھے نہ نہیں رکھنے والے رکھنے والوں کو ملامت کر رہے تھے لیکن ایک حدیث ہے سعی بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور دنہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھیرے ہوئے کہیں پر جا کے دیکھا کیا معاملہ ہے تو ایک آدمی ہے اس کو کوئی ہوا کر رہا ہے بلے کیا معاملہ ہے بلے یہ روزہ رکھا ہے اور سفر پہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر پہ روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے تو یہ اس موقع پر اس سیچویشن کے اعتبار سے کہ اگر سفر پہ آپ ہیں اور روزہ رکھ کے حالت خراب ہو گئی اور سب لوگ یہاں وہاں جمع ہو رہے ہیں سب کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے تکلیف دینے ہمارے دین نے نہیں سکھایا آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی فَإِدَّةُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ وہ روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لینا اور یہاں تک کی سہولت ہے الحمدللہ سکولرز اس بارے میں بتاتے ہیں کہ الفاظ پر غور کرو فَإِدَّةُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ وہ روزے دوسرے دنوں میں پورا کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آگر واپس فوراں روزہ رکھنا شروع کرو تو نہیں رمضان گئی رمضان کے بعد ایام اُخَرْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنٹینیوز رکھنا ہے کہ دس روزے چھوٹے تر دس روزے کنٹینیوز رکھو یا جیسے ہی پہلی فرصت ملی رکھو یہاں تک آگر سعی بخاری کی حدیث ہے ماں آئشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ میرے روزے جو بچے ہوئے ہوتے تھے میں شابان تک جا کر مکمل کر دیا کرتی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شابان تک رضی اللہ عنہ جا کے اور اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے جو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے والا مہینہ شابان ہوتا ہے مطلب پچھلے سال کی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے اگلے سال کی شابان تک بھی جا کر پورا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ لیکن یاد رکھئے کہ قرض ہے یہ اگر ادا کیے بغیر چلے گئے دنیا سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وارثوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے دس روزے باقی ہے بیس روزے باقی ہے تاکہ وہ لوگ اس کا فدیہ دے دے اور فدیہ کا کیا معاملہ ہے ہم تھوڑی دیر بعد دیکھنے والے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے مسافر کے متعلق مطلب سفر کے اندر آپ ہیں اور سفر کے اندر اگر آپ کے لئے آسانی ہے تو رکھ لیجئے اور اگر آسانی نہیں ہے سفر میں پریشان ہونے والے ہیں دوسروں کو پریشان کرنے والے ہیں تو مت رکھئے کیونکہ یہ جسم کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِجَسَدِقَ عَلَيْكَ حَقُدْ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے اندر فلائٹ سے آ رہے ہیں اور دن لمبا ہو جاتا ہے ڈھائی گھنٹہ لمبا ہو گیا کیونکہ اگر گلف میں سے آپ یہاں آ رہے ہیں یا یوروپ امریکہ سے آ رہے ہیں اور سفر میں دن لمبا ہونے والا ہے اور دن کا جو روزہ ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا آپ سچوئیشن دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں گنجائش دی گئی ہے علماء نے اس بارے میں ایک بہت انٹرسنگ بات یہ بھی بتائی ہے شیخ ابن حسیمین رحم اللہ کئی سکولرز کا اس بارے میں فتوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر حرام سفر ہے جیسے مان لیجئے کہ کوئی شخص کوئی حرام چیز کرنے کے لئے سفر کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گنجائشیں ہیں یہ حلال سفر کے لئے ہیں جو ناجائش سفر کرتے ہیں وہ ناجائش سفروں کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی غلط چیزوں کے لئے سفر کرتے ہیں غلط کاموں کے لئے سفر کرتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ آپ کے لئے نہیں ہوگا ڈسکاؤنڈ نارمل سفر کے لیے وہ بتاتے ہیں ایک بہت انٹرسنگ بات ہے